جو کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے کاری ہنیح مطانی صاحب کا بیان سنیں بنوان ہے تفسیر صورت القام پر قرآن مجید محسیٰ اور نعمت تو بیان ملازہ فرمائیں شکریہ پروردگارِ عالم نے ان آیات میں صورت کا خلاصہ ذکر فرمایا صورہ قہف کے نچوڑ کو بیان فرمایا کافی لمبی صورت ہے حق سبحانہو بتعالی بتقدس نے کئی اہم واقعات اس صورت میں بیان فرمائے رب العالمین نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اتنا پاکیزہ کلام اتنا اولو العظم پیغمبر اتنی شاندار امت بنا کے بھیجا ہزاروں عظمتیں عطا فرمائیں اب بھی اگر امت اس طرف توجہ نہ کریں اور وہ اللہ کے پاک کلام کے طرف کان نہ دھرے اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد اور فرمان کے طرف توجہ نہ کریں تو وہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے وہ اپنے آپ دنیا اور آخرت میں خراب ہو کے مرے گا کسی کا کیا بگاڑے گا قرآن کریم خود گواہ ہے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں بھی خسارہ اچھاتے ہیں آخرت میں بھی خسارہ ملے گا جالکہ ہوا الخسران المبین یہ سب سے بڑا خسارہ ہے دنیا بھی آدمی کی پریشانیوں میں گزری اور آخرت میں جہانم کا اندھن بنا دیا گیا اس سے برا اور کیا ہوگا تلخ زندگی بدمزہ زندگی دنیا میں گزارتا ہے آدمی اس سے برا اور کیا ہوگا حریف پاک میں آتا ہے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک یوں فرمائیں گے میرے بندے وہ چیز میں نے تجھے دی نہیں جو غفلت میں ڈالتی ہے دولت نہیں دی بادشاہت نہیں دی تخت و تاج نہیں دیا تجھے پھر بھی ہوش نہ آیا غریب آدمی ہو کر بھی اللہ کو یاد نہ کیا ازان ہوتی رہے پڑھوا نہیں نماز ہوتی رہے اسے کوئی پڑھوا نہیں بھئی تو نماز کیوں نہیں پڑھتا کہ جی میں تو غریب آدمی ہوں یہ اچھا جواب ہے کہ میں تو غریب آدمی نوٹ لگتے ہیں نماز پڑھنے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بجائے آگے بڑھنے کے اس قدر پیچھے ہوتے چلے گئے کہ اب ہمارا نہ دنیا میں کوئی مقام ہے اور آخرت میں بھی خسارہ ہی معلوم ہوتا ہے اللہ والوں نے اتنی محنت کی اتنی کوشش کی دین کو پروان چڑھانے میں کوئی قصر اٹھانا رکھی اپنے اپنے وقت میں جو ایک انسان کے بس میں ہو سکتا تھا اللہ والوں نے وہ کر دکھایا کبھی اس سے گریز نہ فرمایا مگر ایک ہم ہیں ہماری سمجھ میں ہی بات نہیں آتی اگر نئی سمجھ میں آتا تو وہ دین ہے نئی سمجھ میں آتا وہ اسلام ہے نئی یقین آتا وہ ایمان ہے جس پر ہمارا دلی جمتہ وہ قرآن ہے پھر کیسے بات بنے اس لئے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور لوگوں تمہارے سامنے ایسا وقت آپ پہنچے گا ایسے حالات آپ پہنچیں گے اس طرح کا محول تمہارے سامنے پیدا ہو جائے گا معاصرہ اتنا بگڑ جائے گا لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمان سمجھیں گے یہاں تک حالات بگڑیں گے جنادہ کوٹھی سے نکلے گا جنادہ بنگلے سے نکلے گا جنادہ بہت بڑی عمارت سے نکلے گا جنادہ ڈیری سے نکلے گا جنادہ شاہی محل سے نکلے گا مگر کالی کملی والے نے فرمایا ایمان کی رتی مرنے والے کے پلے موجود نہ ہوگی ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے یقینی کا دور آئے گا بدگمانی کا دور آئے گا لوگ اس قدر دور ہو جائیں گے کہ وہ دنیا کو دین پہ ترجی دیں گے اللہ کے قرآن کو حلکہ سمجھیں گے نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حلکہ سمجھیں گے اللہ کے نبی کا فرمان ان کے سامنے حلکہ ہوگا اور یہود و نصارہ کی روایات ان کے لئے اونچی بن جائیں گی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ان ساری منزلوں کو گور کیا اور یہ تمام کچھ کر کے دکھلایا جسے آج ہم لوگ چھپائے پھرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نسرت و ریانت ان کے اتنی شامل حال ہوئی تاریخ شاہد ہے کہ جو کام لاکھوں انسان نہیں کر سکتے تھے وہ ایک ایک نے کر دیا ایک ایک آدمی نے اس کو انجام دے دیا یہی قرآن صحابہ پڑھتے تھے جو آج تمہارے گھروں میں قید ہوا رکھا ہے صحابہ اکرام یہی کلمہ پڑھتے تھے جس کو تم پڑھ کے آج خوش نہیں ہوتے تمہیں اس کلمے کی قدر نہیں قرآن کی قدر نہیں ایمان کی قدر نہیں چار آنے کی قیمت تمہاری نظروں میں ہے اگر قرآن کی آیت کی کوئی قدر نہیں صحابہ اکرام نے وہ کام کر کے دکھ لائے اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو سپرٹ دی تھی اتنی جرد دی تھی اتنی طاقت بخشی تھی کہ دنیا حیران رہ گئی مثال کے طور پر صحابہ اکرام کا لشکر جا رہا ہے دریا آ گیا اس میں طوفان ہے طغیانی ہے تلاتم ہے پار جانا ہے سعاد ابی وقعات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہے جنابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیمانہ پروانہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے آکے اپنے قائد اپنے امیر سے لو کہنے لگے او سعادی موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں کو اسی دریاں نے سڑکیں بنا کے دی ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم دریاں کا کھڑے ہوئے مو دیکھ رہے ہیں کیسے پار جائیں کشتی نہیں جہاد نہیں کیا بات ہے حضرت سعاد ابی وقات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اٹھ کے اللہ پاک کی حضور میں عرض کر دیا الہ العالمین کالی کم لیوالے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں پار جانا چاہتے ہیں دریا کا راستہ بڑا خطرناک ہے بڑا طوفان ہے بڑا طلا تمہیں بڑی طغیانی ہے تاریخ شاہد ہے صحابہ اکرام کے سامنے دڑیاں نے سڑکیں بنا کے پیش کر دی صحابہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے یا کسی اونٹ کا پیر بھی نہ بھیگا پانی نے غلامی کی پانی نے سڑکیں بنا کر پیش کر دی آج اگر تم بناوگے پہلے اس کا اسٹیمیٹ لگاؤگے پھر اس میں اپنے لیے کچھ بچت رکھوگے پھر ٹھکے دار سے ملوگے پھر افسروں کا اس میں سے کچھ حصہ نکالوگے پھر کبھی جا کر کے سڑک بنے گی اور انشاءاللہ جب تک وہ پوری ہوگی پیچھے سے اکھڑ جائے گی مسلمانوں کے کام ہیں سارے صدارتی حکم میں پیران پیر جناب صدر زیعو الحق صاحب نے نماز کا حکم دیا ہے الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے سارے نماز پڑھو اللہ اللہ کرو بڑی اچھی بات ہے مگر حضرت سوال تو یہ ہے کہ یہ نماز بھی پڑھتے رہیں گے اور حرام بھی کھاتے رہیں گے تو نماز کیا کرے گی ان کا بھئی ان کا تو علاج کرو پہلے کچھ یا تو علاج ان کا ناممکن ہے یا کرتے نہیں جتنے یہ بڑے بڑے مہک میں ہیں اور عملے ہیں یہ نماز پڑھوامیں گے یا پڑھیں گے ان کے بس کا کوئی سا کام بھی نہیں ہے جن کی روح میں انگریز کی گھلٹی پڑ گئی جن کے رگ و ریشوں میں حرام جم گیا تم اس سے کیسے چھوڑاؤ گے حضرت سعادہ بی وقات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں سارا لشکر پار نکل گیا پھر پانی مل گیا حضرت سعادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑے میاں کو دیکھا دریائے کلزن دریائے نیل کے کنارے پہ کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ایک صحابی رو رہا ہے حضرت سعادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ماتب کی آئیو الشیخ اور بڑے میاں تجھے کیا ہوا تو کیوں رویا کہنے لگا اس تریامی سے گزرتے گزرتے پار ہوتے ہوتے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا پیالہ تھا جو عطیہ تھا جو حدیہ تھا جو مجھے امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھوں سے مجھے آتا فرمایا تھا گزرتے گزرتے میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا دریائے میں گر گیا میں مر جاتا مجھے غم نہ تھا میں ختم ہو جاتا مجھے غم نہ تھا اور زندگی میں کالی کملی والے کا حدیہ چھل گیا میری زندگی تلق ہو گئی کسی کو بادشاہ کا حدیہ ملا ہوگا کسی کو وزیروں کا حدیہ ملا ہوگا کسی کو امیروں کا حدیہ ملے گا مجھے شہن شاہ کائن ہاتھ میں حدیہ دیا رحمت والے ہاتھوں سے حدیہ دیا لکڑی کا پیالہ دیا میں اسی جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا اور مجھ سے دنیا ہی میں چھن گیا اوہ مسلمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیمانہ لکڑی کے پیالے کیوں رو رہا ہے وہ مجھ سے الگ کیوں ہو گیا ہم ساری زندگی میں کبھی نہ روئے اللہ اور نبی کا عطا کردہ قرآن ہم سے الگ ہو گیا ہم بھی کبھی بیٹھ کے روئے کہ یار اتنا بڑا قرآن ہے اس میں میرا کوئی حصہ نہیں مجھے صورت یاسین بھی نہیں آتی مجھے صورت ملک بھی نہیں آتی مجھے قرآن کریم کا سپارہ بھی نہیں آتا کون سی عورت روتی دیکھی کون سا مرد روتا دیکھا کہ اتنا بڑا اللہ کا انعام خدا کا کلام نبی کا پڑا ہوا کلام جبریل امین کا تلاوت کردہ کلام قطبوں عبداللہ اور عالیہ کرام کا ساری رات رو رو کے تلاوت کیا ہوا کلام مجھے اس سے کچھ ہی نہیں ملا کون روئے ارتساد ابی وقات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابے کی پریشانی دیکھی دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو گئے دریا کو آواز دیا ایوہ البحر اوہ دریا اے دریا ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کالی کملی والے کے ایک دیوانے کا پیالہ تجھ میں گر پڑا میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر دے دریا کو کہتا ہے میں حکم دیتا ہوں پیالہ واپس کر یہ بات تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی ہاں وہ پا جاتی ہیں کہ ایک آدمی تھا دریا سے پار جانا چاہتا تھا لیکن اللہ والے نے کہا میری انگلی پکڑ اس نے پارٹ پا دیا کیا چیز بعید ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہے اتنا جذبہ دیا ہے اتنی جرد دی ہے اتنا یقین اور ایمان دیا ہے کہ صحابی منت نہیں کرتا ہاتھ نہیں بانتا کہتا دریا میں تجھے حکم دیتا ہوں پھر اللہ واپس کر اصل بات پتا کیا تھی وہ جانتے تھے کہ یہ دریا بھی اللہ کی مخلوق ہے اور ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور ہم اللہ کے کام اور اس کے حکم پر چلے ہیں اسی کا پیغام آگے پہنچانے چلے ہیں اسی کا نام آگے روشن کرنے چلے ہیں اس لیے ہر چیز ان کی غلام ہی کرتی تھی چنانچہ ابنِ حشام نے لکھا ہے مقدمہ ابنِ خلدون نے لکھا ہے تاریخ شاہد ہے ہزاروں آدمی دیکھ رہا تھا ایک دو نہیں دریا میں چھال آئی پیالہ صحابی کے بیروں میں آکے پڑا پیالہ لکھڑی کا دریا نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام کی پیروں میں پھیک دیا یہ ثابت کر دیا اگر تو ان کا غلام ہے تو میں دریا ان کے غلاموں کا غلاموں کس قدر کامیاب ہوئے دنیا میں اور دین کی کامیابی تو ان کے لیے ہے اور اس پر فخر نہیں کیا کیسے صحابی نے کہ صاحب ایسا ہوا ایسا ہوا یہاں سے چلے آگے سفر تیہ کرتے کرتے شام ہو گئی گھنوں نے جنگل میں شام آئی اُس زمانے میں بڑے دور دور بستیاں شہر ہوا کرتے تھے شام قریب آئی تو صحابہ اکرام نے پڑاو ڈال دیا دیرہ ڈال دیا کچھ آدمی جنگل میں ملے انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں نہ ٹھہریں یہاں نہ قیام کرنا انہوں نے کہا کیوں تو بڑے بڑے موزی جانور ہیں یہاں ہاتھی ہیں چیتے ہیں بھگیار ہیں شیر ہیں کھا جائیں گے تمہیں صحابہ اکرام نے کہا کہ یہ بڑا مشکل مسئلہ کہ ہاں میں کوئی کھا جائے حضرت سعید ابی وقات رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جمعان کو حکم دیا درخت پر چڑھ کے آباد لگاؤ آج ہماری عقل نہیں مانتی کہ ایسا ہوا ہوگا ایک نوجوان کو حکم دیا درخت کے اوپر چڑھ جاؤ آباد لگاؤ درخت کے اوپر چڑھ کر اللہ والے میں آباد لگائی اوہ ہاتھیوں اوہ جنگل کے شیروں اوہ بھگیاروں اوہ چیتوں اوہ بڑے بڑے موزی جانوروں ہم غلام ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہم رات کو یہاں قیام کرنا چاہتے ہیں اس لیے میں حکم دیتا ہوں اس رات کے لیے جنگل کو خالی کر دیا جائے تاریخ شاہد ہے ہاتھی چیتے بھگیار شیر بڑے بڑے موزی جانور چیخوں پکار کرتے ہوئے پانچ دس منٹ میں جنگل سے باہر ہو گئے کیا بات تھی ان حضرات میں آخر وہ کون سی چیز تھی جس کا واسطہ یہ لوگ ہر وقت دریا ان کی غلامی کریں موزی جانور ان کی غلامی کریں جنگل کے بھگیار اور شیر چیر پھارنے والے جانور ان کی غلامی کریں اور آج ہم مسلمان ان کی غلامی کرنے کے بجائے ان کے نقش قدم پر چلنے کو تیار نہیں ایک واقعہ نہیں ہزاروں واقعات ہیں صحابہ اکرام کے یہ انہوں نے اپری زندگی میں اس قسم کا نصب العین اپنایا اس قسم کا طریقہ کار انہوں نے اپنایا کہ پوری دنیلہ ان کے قدموں کے نیچے آگئی اور اس سے بڑھ کر کیا ہوگا مدینہ پاک میں ایک دن صبح کے وقت شور میں جاہا ہے کہ راستے میں شیر بٹھا ہے راستہ رو کے لیے اہل مدینہ کا شیر بٹھا ہوا ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا بلکہ جنگوں میں جہاد میں بہادر سپائی بھی نہیں سوفی قسم کا صحابی ہے اللہ والا ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لاٹھی لاکے دو نیزہ لاکے دو تلوار لاکے دو میں جاؤں گا یوں جو مسجد نبوی سے باہر کھڑے تھے کسی نے بتایا کہ جنگل راستے میں شیر بٹھا لوگ ڈر کے مارے کھڑے ہیں راستہ روکا ہوا ہے نہ کوئی چیز منگوائی نہ کوئی ہاتھ میں ہتھیار لیا کہنے کے مجھے بتاؤ کہاں ہے چلے گئے انہوں نے کہاں شیر بٹھا ہے اس کے پاس چلے گئے اور جا کے یہ کان پکڑ کے مرول کے کہا کہ تجھے کس نے اجازت دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا راستہ روک لے تجھے شرم نہیں ہاتی کالی کملی والے کے دیوانوں کا غلاموں کا راستہ روکے بیٹھ گیا سیکڑوں ہزاروں آدمیوں نے دیکھا شیر یوں بھاگتا ہوا دم ہلاتا ہوا جنگل کی طرف دوڑ گیا اور بظاہر یہ کہہ گیا کہ اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تو ان کے غلاموں کا غلام ہوں کیا چیز تھی صحابہ اکرام میں جس سے پانی غلامی کرتا تھا زمین ان کے کہنے پر چلتی تھی فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں مدین پاک میں ہے زلزلہ آیا زمین ہلنے لگی درہ مارا اس اٹھے جا کیوں ہلتی ہے تجھ بھی فاروق موجود ہے زمین ٹھہر گئی بتا ہے یہ آخر انہوں نے کیا کھا رکھا تھا کیا انہوں نے پی رکھا تھا کیا ایتمی طاقت ان کے دلوں میں زبان میں تھی کہ زمین میں رک گئی ہمارے سمجھ میں صرف ایک بات آتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس سب سے بڑی جولت جو تھی وہ یہ تھی فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا دور ہے بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں لوگ اللہ سب کو نصیب فرمائے خانہ کعبہ بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں بہت بڑی عظمت والی چیز ہے جس کو اپنے گھر کی اپنے گھر کا تواف نصیب کرتے ہر ایک کو نہیں ملتا عیسیٰ پرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس نے میرے گھر کا تواف کیا اور میں سمجھتا ہوں میرے چاروں طرف چکر لگایا تواف ہو رہا تھا ایک شہزادہ بھی تواف کر رہا تھا اس کی چادر نیچے لٹک رہی تھی وہ جو احرام کی چادر تھی وہ لٹکی ہوئی تھی تو کسی کا پیر آ گیا اس کی چادر پہ اس کی گردن میں جھٹکا لگ گیا کسی دوسرے تواف کرنے والے کا پیر آ گیا تواف بڑی عجیب شہ ہے علماء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی تواف کر رہا تھا ایک عورت کی پیروں کی پازیب کی چھنکار آئی چھنکار آئی پیروں کے زیور کی تواف کرتا کرتا اس کی طرف دیکھنے لگا علماء نے لکھا ہے کہ رکنِ یمانی کے پاس سے بیت اللہ سے ایک ہاتھ نکلا اور زور سے موں پہ تھپر مارا تواف میرا کرتے ہو جیدار غیر کا کرتے ہو آنکھ نکل کے وہ جاتے پڑی تواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو آنکھ نکال دی تھپڑ لگا تو شہزادے کی شادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں اس نے جو مڑ کے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا بدوی ایک دیہاتی مارا زور سے تھپڑ اس کے موں پہ شہزادے نے اس کے دو دانت ٹوٹ گئے کہ تم نے میری چادر دبا دی میری کرتن میں جھٹکا لگ گیا تم نے چادر دبائی میری تواف ختم کر کے وہ دیہاتی جو تھا نوجوان بچارا غریب آدمی اس نے جا کے فاروق آدم کے یہاں سریاد کر دی کہ فلان شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میرے پیر آ گیا تھا غیر ارادی طور پر میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پہن رکھا مجھے کیا فائدہ تھا لیکن اس نے تھپڑ مارا میرے دانت نکل گئے وہ تو فاروق آدم کا دمانہ تھا کہ آج کل کا دور تو تھانی کہ اچھا بھئی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا بس وہ کمیٹی بنتی ہے پھر آگے چلتی ہے کام پورا نہیں ہوتا وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے ہر چیز کی کمیٹی ہے پتہ ہی نہیں کس نے تو یہ سبق دیا چھڑک بنانے کی کمیٹی قانون بنانے کی کمیٹی تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی حج کمیٹی بنانی چیز کی کمیٹی ایک لفظ یاد ہو گیا کرنا کرانا کچھ نہیں سید نے اپا رکھا تم شہدادی کو طلب کر لیا اور فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کی قریب تھپر مارا تمہچہ مارا اس کے موں پہ جب یہ بات سنی وہ شہدادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا کرنے لگا فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں میں تو بہت بڑا آدمی ہوں میں کوئی جاتی ہوں کوئی عام آدمی ہوں یہ فوراں آپ پر دلائے دلوارے ہیں لگا میں تو شہدادہ ہوں انہوں نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے شہدادہ ہے کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں کہ ہاں تو جبلہ ابن اوہم ہے مگر یہاں کھڑا ہو جا یہ تجھے تھپڑ مارے گا انہوں نے کہا کمال ہے میں اتنا بڑا آدمی اور یہ دو ٹچے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا کہ ہاں مارے گا تمہارے یہ چھوٹے بڑے کی کوئی تمید نہیں کہ ہاں ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے جس نے کلمہ پڑھا سب ایک ہو جاتے ہیں کل یہ ایک آدمی چار مہین نے افقانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا دوست آدمی ہے جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ہے کہ یہ بات بتائی کہ ایک مہاز پہ ایک روسی کو پکڑ لیا روسی بڑھماس کو پکڑ لیا وہ جو آئے ہوئے ہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا مسلمان بن گیا تو دو چار دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مغم میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا ایک بات اس نے بتائی وہ میں خود تنگ تھا اندادہ لگاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر ایک روسی کافر کے موں کی بدبو ختم ہو سکتی ہے تو کیا میرے تیرے جہنم کے سلگے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جہنم کے انگارے نہیں بجھ جائیں گے تو فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں بدلہ دیلا پڑھے گا یا کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں چنانچہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے گھبر آیا اور اس بات سے وہ گھبر آیا کہ یہاں اتنا عدل اتنا انصاف کسی کا کوئی لحاظ نے سب کے لیے ایک قانون اور ایک مساوی حقوق اور سب کے لیے ایک سا درجہ رکھا ہوا ہے چنانچہ مرتد تو ہو گیا کافر دوبارہ ہو گیا مرتد ہو گیا اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ایک دہاتی کے ہاتھ سے تھپڑ کھائے اور بدلہ دے تو سیدنا فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے امیر قریب ایک ہیں یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قیم کی اس قسم کی مثالیں قیم کی جنگ میں جہاد میں رشتدار سامنے آگئے فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا مامو ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے مامو کو بیچ سے پھار رہے ہیں فاروق آدم بیچ سے چیر رہے ہیں تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما اے عمر یہ تو تیرا مامو ہے ارز کی آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامن آنے تھے اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے یہی دنیا ہے جو تیرا ہے وہ میرا ہے جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں وہ اپنے رشتدار ہی نہیں وہ تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا ارز یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں جنت کے ٹھکے دار بنے پھرتے ہیں نماز کی پابندی ہمیں ہی کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کو زوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں مو بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی ہمارے گھر میں آج لانت برسی ہوگی رحمت کے بجائے پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو عورت کو افسوس نہیں مرد کو افسوس نہیں بڑی ماں ہی نہیں افسوس کرتی کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں اور یہ آج نہیں پڑھا گیا کیوں نہیں پڑھا گیا نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لاکے دے دو کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے مگر وہ بھی نماز ہونا نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں نہ زکاة صحیح مینوں میں عدا کرتے ہیں اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا قتل کے بدلے قتل ہو چور کا ہاتھ کٹے شراب بھی کو کوڑے لگیں ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلان جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی فلان جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے مگر یہ کانو نے آج تک سنائی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے زنا کی سزا ملی شراب کی سزا ملی چور کو فلان سزا ملی وہ ہم نہیں سن پاتے ہیں اندر ہی اندر آپ سر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالب بنتا ہے قرآن کریم نے للکار کی آغاز دی فرمایا بڑے بڑے لوگ جب حیرہ پیری کیا کرتے تھے وَمَلْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَائِكَهُمُ الْكَافِرُونَ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے تمام خلاف اس کی عدالت قیم کی قرآن کی سوچا تکنی کہیں فرمایا وَمَلْ لَمْ يَعْكُمْ بِمَا عَنْزَلَ فَأُولَائِكَهُمُ الْفَاسِقُونَ قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کے خلاف بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں اللہ کہتا ہے یہ فاسق ہیں یہ فاجر ہیں یہ بدکار لوگ ہیں میرا عرض کرنے کا مطلب منشاہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف سے اپنا دامن ساپ کرتے ہیں تو دوسری طرف سے گندگی علوج رہ جاتا ہے اگر مرتے وقت یہ حال ہوا تو ناکام ہو کر کے مریں گے صحابہ اکرام نے ان تمام گتھیوں کو پہلے سلجھایا اور اپنی زندگی کو ایسے بنایا کہ مرتے وقت صحابہ اکرام کے طرف کوئی اولی نہیں اٹھا سکتا تھا حقوق العباد کے بارے میں بھی حقوق اللہ کے بارے میں بھی کوئی چیز ان کو پیچھے نہ رکھ سکی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معصوم آنیل گناہ تھے گناہوں سے پاک تھے ایک مثال پیش کر دوں گناہ بھی ہوا تو کیسے ہوا صحابہ اکرام میں سے اگر گناہ بھی ہوا تو اس کا کیا طریقہ کارک کیا ایک عورت ہے اس کو کسی نے شراب پلا کر اس سے بدکاری کی اسے حمل رہ گیا پیت رہ گیا مسجد میں بیٹھے ہو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں ذرا سوچنا جب عقل آئی ہوش آیا دیکھی کسی نے نہیں مخبری کسی نے نہیں کی اطلاع کسی نے نہیں دی خود چل کر آئی دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور آن کیا رز کرتی ہے یا رسول اللہ انی قد حلکتو توہیرنی یا کالی کملی والے مجھے پاک کر دے مجھ پہ اسلام کی آت جاری کر میں ہلاک ہو گئی میں برباد ہو گئی گناہ کر بیٹھی کتنا خوف ہے اللہ کا کتنا در ہے اللہ کی عدالت کا سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں یوں پھیر لیا پتہ نہیں کس حال میں اور عورت یہ بات کہہ رہی ہے پھر اس طرف آ گئی آنکہ کہنے لگی یا رسول اللہ انی قد حلکتو کالی کملی والے محلاک ہو گئی برباد ہو گئی پہرنی مجھے پاک کرو مجھ پہ اسلام کا قانون لگو کرو جاری کرو آپ نے فرمایا کچھ پی کے تو نہیں آئی اس وقت کہتے ہیں نہیں کوئی نشہ تو نہیں کہ نہیں کسی نے تجھے یوں ہی برنگ اختہ تو نہیں کر دیا کہتے ہیں نہیں کہنے لگی مجھے حمل بھی ہے فرمایا اچھا اب حدری تجھ پہ جاری کی جا سکتی گناہ تو نے کیا بچے نے تھوڑے کیا وہ بھی تو ساتھ مرے گا اس کا جواب عدالت خداوندی نے کون دے گا چلی جئی بچہ پیدا ہوا پھر بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پیچھے کوئی دائی لگا کہ نہیں رکھتی کہ جب بچہ پیدا پتہ دینا اس کو فوراً حد جاری کریں گے بچہ پیدا ہو گیا پھر خود ہی جولی میں اٹھا کے لے آئی کالی کملی والے اب مجھے بڑا ڈر لگتا کبھی میری ہوئی موت آ جائے اور قیامت کے دن مجھے ادھاب اٹھانا پڑے انی قد حلکتو میں حلاک ہو گئی گناہ کر بیٹھی مجھ پہ ہاتھ جاری کرو فرمایا اس بچے کو دودھ کون پلائے گا لے جائی سے جب یہ دودھ چھوڑ دے گا پھر تجھ پہ ہاتھ جاری کریں گے پھر چلی گئی دو چار چھے مہینے کے بعد بچے کے ہاتھ میں اندازہ لگا صحابہ اکرام کا خوف خدا دیکھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا تقویٰ دیکھ پریزگاری دیکھ ان کا دنیا میں گزران دیکھ دو چار مہینے کے بچے کے ہاتھ میں ٹکڑا دے کر اور اللہ کے حضور کی خدمت میں بٹھا دیا اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی کالی کملی والے آج واپس لی جاؤں گی اب تو یہ روٹی کھانے لگا ہے یہ میرے منحور اس قدم اللہ کی پاک زمین پہ نہیں پڑنے چاہیے میرے یہ قدم اللہ کی اس پاک سرزمین پہ نہیں پڑھنے بلانے کوئی نہیں گیا گرفتار کر کے لانے کوئی نہیں گیا صرف خوف ہے آخرت کا در ہے دل میں قیامت کا اللہ سبحانہ وتعالی کے قرآن پر ایمان ہے تو گناہ بھی اگر کسی سے ہوا تو یوں کرتا تھا گناہگار آج کی طرح تو نہیں الٹا چور کو اتوال کو ڈانتے جتنا زیادہ بدماش اتنا زیادہ اور اوپر کو چڑھتا ہوا اور ہم سب اس کی تائید کرتے ہیں بلے بلے ایماندار دیکھتے ہیں ہم بھی تم میں ہی ہیں ہم کون سے تم سے بھا رہے ہیں اگر کسی غریب پہ ظلم ہو تو ایک نیڑے نہیں آئے گا ایک موٹی سی مثال دوں خدا نہ کرے اگر سنک پہ ریڑی والے اور کار والے کی ٹکر ہو جائے کار والے کے ساتھ سی بڑھیں گے سارے ریڑی والے وہ کہیں گے وہ تو اننا سی سہر نہیں دینی سی ساپ آدھر نو ساپ آ رہا تو کار نو سہر دینی سی نا تیری غلطی ہے یعنی کمزور کا ساتھ نہیں دینا طاقتور کا ساتھ دینا یہ ہے قوم کے سب سے بڑی بی ماننی بھلا کو پچھے کار آنا تیرا مہمہ لگ دا ہے صرف لحاظ ہے اس بات کا کہ یہ کار پہ چڑھا ہوا ہے ریڑی والا ایک غریب ہے تانگے والا ایک غریب ہے پیدل چلنے والا ایک غریب ہے اسی طرح ہر سطح پہ دیکھ لو طاقتور کا ساتھ دوگے بڑے کا ساتھ دوگے چھوٹے کو رگڑوگے دانتوں کے نیچے پیس کے رکھ دوگے لیکن یہ سب کچھ دنیا میں کروگے میں آخری بات کہتا ہوں موت آئے گی اور تمام کو چبا کے رکھ دے گی موت آئے گی تمام کو چبا کے رکھ دے گی نہ اس نے بڑوں کو چھوڑنا ہے نہ اس نے غریبوں کو نہ میروں کو تمام کو کھا کھا کر اس نے خوا کر دیا اس لیے ہم اپنے زندگی میں غور کریں اور اپنے آپ کو سنبھالا دیں مرنے سے پہلے پہلے جو کچھ کر لوگے وہ تمہارا ہے مرنے کے بعد کتنے ہی پشتا ہو کتنے ہی پشمانی کا اظہار کرو کچھ نہیں بن سکتا اللہ پاک مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے کلمے اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی کی دولت عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی وسلم و بارک علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی امی الحاسمی و علیہ و اصحاب برعت الکرام الہو العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما سب کی مشکلوں کو آسان فرما سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب مریضوں کو شفاقہ فرما یہ آجی عمد یوسف صاحب حارون آباد کے دوست ہیں بیمار ہیں اللہ پاک سے احتکامل عطا فرمائے شہر میں بھائی عمد یعقوب ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ کوئی طبیل ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ سے احتکامل عطا فرمائے اس کے بچے پیدا ہوا اللہ پاک زندگی والر نیک بنائے اور عبد الرحمن کو بخار ہے اللہ پاک سے احتکامل عطا فرمائے سرفراز خان صاحب باوی پر کے دوست ہے ان کے بچے کوئی بخار ہے اللہ پاک سے احتکامل عطا فرمائے یا اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لئے کہا یا اللہ سب کو شفاق عطا فرمائے سب کو تندرستی عطا فرمائے جو دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے عزیز اقربہ رشتہ دار دوست احباب یا اللہ سب کی مغفرت فرمائے آجی عبدستار صاحب کو اللہ پاک سے احتکامل عطا فرمائے یا اللہ ہم سب کی والدین کی مغفرت فرمائے آبا و ازداد کے بخشش فرمائے ساری امت کی مغفرت فرمائے یا اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے کلمے اور ایمان والی موت عطا فرمائے یا اللہ مسیح مدرسے کے خادموں کو دین و دنیا میں رنگ دے یا اللہ سب کی کاروبار میں برکت عطا فرمائے حاجی محمد رفیق صاحب نشاط روڑ والے ہیں اللہ تعالی بچوں کو تندرستی عطا فرمائے اور اسحاق صاحب ہے اللہ پاک ان کے بھی کاروبار میں برکت عطا فرمائے حاجی محمد رفیق صاحب مدینہ گلاس فرکٹری والے مسجد کے مدرسے کے میرے ساری عمر کے خدمت گوار رہے ہیں اللہ پاک تندرستی عطا فرمائے صحت عطا فرمائے یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے تمام مسلمانوں کی حاجتوں کو پورا فرمائے یا اللہ سب کی تلقیوں کو راحتوں سے تبدیل فرمائے یلہ العالمین ہم سب کو قرآن کریم کا ذوق شوق عطا فرمائے قرآن کریم ہمارے دلوں میں رگ و ریشوں میں بس جائے یا اللہ کوئی بچہ کلام پاک حیفظ کر رہا ہے اس کے زبان میں لقنت ہے اللہ پاک اس کے زبان کو عطا فرمائے اللہ پاک میری اولاد کو بھی آ سب کے اولاد کو قرآن کی بولت عطا فرمائے ساری مشکلوں کو عطا فرمائے سارے پاکستان کی حفاظت فرمائے سارے ملک کی حفاظت فرمائے پاکستان کے داخلی خارج دسمنوں کو زلیل و خار کر دے یا اللہ اس ملک میں اسلام نظام کا غلبہ فرمائے یا اللہ پاکستان کے ہر اس مسلمان کی اور پوری دنیا کے مسلمان کی جب عالم اسلام میں ہے سب کی جانمال عزت عبر اور ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ العالمین ہم سب کے دنیا اور آخرت کو بہتر سے بہتر فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم فی الاخرہ حسنتم وقن عباب النار صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ